بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب کا آج چونتیسوں پارٹ پڑھنا سیکھیں گے اس کتاب کا چھٹا سبق ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے تو چلیے آج کس لوگ شروع کرتے ہیں دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب صحابیہ ہو تو عنہ بولتے ہیں اور جب صحابیہ ہو تو عنہ بولتے ہیں جب دو صحابیہ ہو تو عنہما بولتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تیرہ برس تیرہ برس حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تیرہ برس یا اس سے کچھ زیادہ تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اب یہاں پر عنہما آیا کیونکہ دو صحابی کا نام آیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو رضی اللہ عنہما نے آپ کی خدمت میں الگ الگ آپ کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہو کر حاضر ہو کر ان کے ساتھ نکاح کرنے کی ان کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی درخواست کی اور جواب کے منتظر رہے اور جواب کے منتظر رہے منتظر یعنی انتظار کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھا ہے وجہ پڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شادی اب تک کہیں نہیں ہوئی تھی اب تک کہیں نہیں ہوئی تھی اس لیے ان دوست آشناوں نے اس لیے ان دوست آشناوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علی وسلم کے خدمت میں جائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کریں کہ ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کریں انہوں نے جواب دیا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایسا عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایسا عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں نے سمجھایا لوگوں نے سمجھایا کہ شرم نہ کرو تم سے زیادہ آپ کا قریبی قریبی کون ہے تم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی کون ہے اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کس غرض سے آئے ہو آپ نے پوچھا کس غرض سے آئے ہو انہوں نے اپنا مطلب ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا و اہل مرحبا و اہل مرحبا و اہل پھر کچH أيام کے بعد وحی آئی پھر کچھ ایام کے بعد وحی آئی حضرت انس حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت وحی آ چکی جب وحی آ چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اے انس مجھے خداوند پاک نے حکم دیا ہے مجھے خداوند پاک نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم کا نکاح کردوں جاؤ مہاجرین اور انسار رضی اللہ عنہم کو بلالاو جاؤ مہاجرین اور انسار رضی اللہ عنہم کو بلالاو سب لوگ جمع ہو گئے سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں خدا تعالی کی جس میں خدا تعالی کی حمد و ثنہ حمد و ثنہ کے ساتھ نکاح کے فائدوں فائدوں کا ذکر تھا پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی کررماللہ وجہ سے کر دیا اور چاندی کے چار سو اور چاندی کے چار سو مسقال مسقال جو ڈیرھ سو روپے کے قریب ہوتے ہیں جو ڈیرھ سو روپے کے قریب ہوتے ہیں مسقال چار سو مسقال ڈیرھ سو روپے کے قریب ہوتے ہیں حق مہر مقرر فرمایا پھر خجوروں کا ایک طبق حاضرین میں تقسیم کر آیا ایک طبق پیالا حاضرین میں تقسیم کر آیا اسی لیے نکاح کے بعد اسی لیے نکاح کے بعد چھوہاروں چھوہاروں کا تقسیم کرنا علماء نے مستحب قرار دیا ہے علماء نے مستحب قرار دیا ہے مستحب قرار دیا ہے مستحب قرار دیا ہے علماء Nova